بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بچے بھی اسی دنیا کے حصہ ہیں تو ہم نے آج بات کرنی ہے کہ کرونا سے بچوں کو کتنا خطرہ ہے اور کرونا کی علامات بچوں میں کیا آتی ہیں ابھی تک کہ جتنے آداد و شمار دنیا کے حساب سے میں ملے ہیں اس میں بچوں کے اندر قوت مدافع کرونا کی خلاف بہتر ہے اس کی وجہ سے کرونا کے وجہ سے بچوں کے اندر امواد کی شرعہ بڑی نہیں ہے اس کی علامات لیکن پریشان کن ہیں جیسے بڑوں میں ہیں تو وہ عام کسی بھی وائرس انفیکشن کی طرح کی اس کی علامات ہوتی ہیں جب بھی یہ کرونا بچے کو لگتا ہے تو اس میں وہی علامات ناک کا بہنا، چھینکیں آنا، خانسی کا ہونا، بخار ہونا بچے کا بیچین ہونا اس سے شروع ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا بیچین ہوتا ہے پھر نوز بہنا شروع ہو جاتی ہے پھر چھینکیں آتی ہیں پھر خانسی شروع ہوتی ہے اور اس سے بخار ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو جو چھوڑے بچے ہیں چار سے چھ سال کے عمر تک کے بچے ان میں کرونا دستوں کی صورت میں پیچش لگنے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں موشن شروع ہو جاتے ہیں جیسے باقی وائرل ڈائریا ہوتا ہے اسی طرح کہ یہ علامات پانی والا ڈائریا شروع ہو جاتا ہے یہ علامات ایکسپوجز ہونے کے دو سے تین ہفتے کے اندر اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں ایک ہفتہ بچہ بچینی میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد واقع علامات آہستہ آہستہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں بچے کے بخار کہونے کا عمل اب اس میں ہم نے دیکھنے کی چیز زیادہ توجہ کرنے کی چیز ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے دیکھنے کہ بچے کی اس وائرس کی ویسے بچے کی پھیپنوں پر کوئی اثر تو نہیں ہوا جس کو ہم نمونیا کہتے ہیں اور اس کے علامات کیا ہوں گی کہ ناک کی جو لو ہے وہ بار بار ہلنا سانس کی رفتار کا تیز ہونا اور چھاتی میں گڑے پڑنا یا پسلی کا چلنا جب یہ علامات آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو نمونیا ہو گیا ہے اور یہ وائرس کا نمونیا ہو سکتا ہے کرونا کا نمونیا ہو سکتا ہے تو اس کی جو علاج ہے وہ اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے احتیاط کریں گے احتیاط کیا کریں گے کہ ہم جتنے بڑے جیسے آج پوری دنیا میں اور حکومت پاکستان بھی اس کے بارے میں بار بار ہمیں پروگرام بھی کر رہی ہے اور ہمیں معلومات بھی فرام کر رہی ہے کہ ہم نے ماسک لگانا ہے اور فاصلہ رکھنا ہے جو بہت کامان ہمارا کلچر ہے کہ ہم بچوں کو ہر وقت گود میں رکھتے ہیں موں پہ پیار کرتے رہتے ہیں اس سے پرہیس کریں گے کہ بچے کو موں پہ پیار نہیں کریں گے اور فاصلہ رکھیں جتنا بچے کے ساتھ آپ دور کا فاصلہ رکھیں گے اتنا یہ کہ بچوں کو یہ انفیکشن کیونکہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے قریب بیٹھ کے بولنے سے کھانسنے سے چھینکنے سے ہوا میں یہ وائرس معلق ہو جاتا ہے اور پھر جو قریب قریب بیٹھتا ہے اس کے سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو بچے کو موں پہ پیار نہ کرنا ماسک لگانا فاصلہ رکھنا جب بھی آپ باہر سے آئیں تو اپنے ہاتھ موں دھوئیں بہتر یہ کہ اگر اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں تو فوراں تبدیل کریں اور نہالیں تو اور زیادہ اچھا ہے یہ ہمارا اس کے بچاؤ کا طریقہ ہوگا جتنا ہم یہ اس پر عمل کریں گے اتنا اس کی ہوا کے اندر مولک رہنے کے بعد اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں اس کی یہ ڈرائی ہو کے یہ مر جاتا ہے تو یہ دوسرے کو انفیکشن کر نہیں سکتا تو یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے علاج اس کا باقی وائرل انفیکشن کی طرح ہے کہ ہم نے پیراسٹرمول دینی ہوتی ہے گھر کے اندر کالپول بروفن پڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو شروع کر دیں تین سے چار دن کے لئے اس کو دیتے رہیں اور پانی اور پینے کی چیزیں زیادہ دیتے رہیں اور جو اس کی خطرناک علامات ہیں نمونی والی یعنی پسلی کا چلنا سانس کی رفتار کا تیز ہونا اور ناک کی لوگ کا ہلنا ان تینوں علامات کو ہم دیکھتے رہیں اگر یہ علامات پیدا ہوتی ہیں تو فوراں اپنے قریبی موالج کے پاس جائیں تاکہ نمونی کا علاج کیا جا سکے تو امید ہے کہ اس سے آپ کو معلومات میں تھوڑا اضافہ ہو سکا ہوگا تو انشاءاللہ اگر کس پارے میں کوئی بھی مزید معلومات کی ضرورت ہو تو پیچھے دیئے کے نمبر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی